حرمت علیکم المیتہ حرام کیا گیا تم پر مردار وَالدَّمُ عَرْخُونُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرُ عَرْخِنزِيرُ کا گوشت سور کا گوشت وَمَا أُوهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ عَرْوَ جَانْوَرْ حَرَامُ کیا گیا کہ زباہ کے وقت غیر اللہ کا نام لیا گیا وَالْمُنْخَنِقَتُ اور وہ جانور حرام کیا گیا جو گلہ گھوٹنے سے مر گیا وَالْمَوْقُوضَتُ اور وہ جانور جو بے دھار کی چیز سے مر گیا وَالْمُتَرَدِّيَا وہ جانور حرام کیا گیا جو گر کر مر گیا وَالْنَطِيحَ اور وہ جانور حرام کیا گیا جسے دوسرے جانور نے سینگ مارا جس سے وہ مر گیا وَمَا أَكَلَسْتَبُوْتُ اور وہ جانور حرام ہے جسے درندے نے کاتا اِلَّا مَا ذَكَّئِتُمْ مَگَرْ اِن جانوروں کو تم شرعی طور پر زباہ کر لو تو وہ حلال ہیں یہ آیتِ قریمہ بہت ہی زیادہ تفسیر طلب ہے لیکن ہم مختصر انداز میں اسے بیان کرنے کی کوشش کریں گے سب سے پہلی بات اشارت فرمایا گیا کہ تم پر مئیتہ حرام ہے مردار حرام ہے مردار جانور کسے کہتے ہیں جس جانور کو زباہ کرنے کا حکم ہے وہ بغیر شرعی زباہ کے مر جائے تو وہ مردار جانور ہے اور مردار جانور کی کئی صورتیں ہیں ان میں سے چند صورتیں اس آیتِ قریمہ کے اختتام پر ہیں یہ تھوڑا سا آگے ہیں ایک صورتِ وَالْمُنْخَنِقَ مردار سے مراد وہ جانور بھی ہے کہ گلے میں رسی فز گئی اور گلہ دب گیا اور گلہ گھونٹنے سے وہ مر گیا تو وہ بھی مردار ہے وَالْمَوْقُودَ اور وہ بھی مردار ہے کہ جسے زباہ تو کیا گیا لیکن کسی دھار والی چیز سے زباہ نہیں کیا گیا بلکہ پتھر مار کر اسے ہلاک کر دیا گیا تو پتھر مارا گیا اس سے خون نکلا لیکن اس صورت میں وہ جانور حلال نہیں ہوگا ایک اور صورت مردار جانور کی فرمائی گئی وَالْمُتَرَدِّيَا کہ جو اوپر سے گر کر مر گیا ہو وہ بھی مردار جانور ہے وَالْنَطِحَ وہ جانور بھی مردار ہے کہ کسی جانور کو دوسرے جانور نے سینگ مارا جس سے وہ زخمی ہو گیا اور پھر اس زخم سے ہلاک ہو گیا تو وہ مردار ہے وَمَا أَكَلَسْتَبْعُ اور وہ جانور بھی مردار ہے کہ جسے درندے نے کاتا ہو جس سے زخم ہو گیا ہو اور وہ جانور مر جائے تو یہ سارے جانور مردار ہیں لیکن فرمائے اِلَّا مَا زَكَّئِتُمْ وہ جانور حلال ہیں ان میں سے جنے تم زبا کر لو مراد یہ ہے کہ کسی جانور کا گلہ گھونٹ گیا اور اس کی حالت اب ایسی لگتی ہے کہ یہ زیادہ عرصے زندہ نہیں رہ سکے گا یا کوئی جانور اوپر سے گرا یا کسی جانور کو دوسرے جانور نے سینگ مارا کسی جانور کو چیتے نے شیر نے یا کسی اور درندے نے کات لیا یا کسی جانور کو یہ دیکھا گیا کہ اسے کسی نے پتھر مارا ہوا زخمی ہو گیا تو مرنے سے پہلے وہ جانور ابھی زندہ ہے لیکن زخمی ہو چکا ہے اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اب یہ زیادہ زندہ نہیں رہے گا کوئی بسم اللہ اللہ پڑھ کر شرعی زبا کر لے تو وہ جانور کا کھانا حلال ہوگا اب ہم یہ کہیں گے کہ وہ پتھر لگنے سے نہیں مرا بلکہ یہ مر گیا زبا کرنے سے ہم یہ کہیں گے کہ یہ اوپر سے گرنے سے نہیں مرا اس سے مرتا تو کچھ وقت لگتا لیکن اسے زبا شرعی کر دیا گیا ایسے جانور کا کھانا حلال ہے اللہ ما زکی تم سے یہ مراد ہے مئیتہ کی اور بھی تفصیل آدیس و قیبہ اور تفصیل میں موجود ہے اس میں سے ایک کہ بسم اللہ کی اللہ اکبر پڑھنا اللہ کا نام لینا یہ ضروری ہے کوئی بھول جائے تو معاف ہے لیکن جان بوجھ کر اگر اللہ کا نام نہ لے تو وہ جانور مردار ہو جاتا ہے اسی طرح جو زبا کر رہا ہے اس کا مسلمان ہونا ضروری ہے اگر وہ کافر ہے یا مشرق ہے تو وہ بسم اللہ یا اللہ پڑھے گا تب بھی وہ جانور حرامی رہے گا مرداری رہے گا وہ حلال نگی ہوگا ہمارے زمانے کے عیسائی یہودی یہ اپنے دین سے منحرف ہیں لہذا فی زمانہ عیسائی یہودی کا زبیحہ بھی حرام ہے ان کے ہاتھ کا کیا ہوا زبیحہ وہ چاہے اللہ اکبر پڑھیں بسم اللہ پڑھیں لیکن عیسائی یہودی کے ہاتھ کا قربان کیا ہوا جانور جو ہے ہم نہیں کھا سکتے گودشنہ درس میں ایک ضروری بات عرص کی تھی کہ جانور کے لیے بھی ضروری ہے کہ اس کی کم از کم تین رگیں کٹ جائیں یا کم از کم چار رگوں کے اکثر حصے کٹ جائیں اگر دو رگیں کٹیں یا تین رگیں پوری نہ کٹیں تو اس صورت میں جانور حلال نہیں ہوگا عام طور پر قربانی کی صورت میں بعض لوگ جانور کی کھال بچانے کے لیے جانور کی گردن کاٹتے ہیں اس کے مو کے قریب سے تو ایسا دیکھا گیا کہ ایک مفتی صاحب بتا رہے تھے کہ ہمارے دارو علوم میں لوگ کٹے ہوئے بکرے صدقے کے بھیجتے ہیں تو انہیں پھیکنا پڑتا ہے کہ ہم جب ان کی گردن دیکھتے ہیں تو دو رگیں کٹی ہوئی ہیں اور وہ جانور تو مر چکا ہے وہ تو مردار ہے اسے نہیں کھا سکتے وہ دو رگیں کٹ کر یا دھائی رگیں کٹ کر دیتے ہیں کہ یہاں چار رگوں سے مراد اصل میں دو رگیں ہیں اور دو نالیا ہیں دو رگیں خون کی ہیں ایک خون کے لانے کی ہے اور ایک خون کے لے جانے کی ہے یعنی ایک رگ دماغ کی طرف خون لے جاتی ہے اور دوسری رگ دماغ سے خون لے کر آتی ہے اور دو نالیاں ہیں ایک غزہ کی نالی ہے اور دوسری سانس کی نالی ہے ہوا کی نالی ہے غزہ اور سانس کی نالی دونوں ایک ساتھ ہیں ملی ہوئی ہیں ہیں تو الگ الگ نالیاں لیکن ان کا فاصلہ زیادہ نہیں ہوتا آپ سمجھیں تقریباً دونوں برابر برابر میں ہوتی ہیں اور جہاں تک خون کی نالی کا تعلق ہے اس کی پہچان یہ ہے کہ جب جانور کو زبا کرتے ہیں تو آپ دیکھئے گا دو خون کی دھاریں اڑتی ہوئے نظر آتی ہیں جب دو خون کی دھاریں اڑتی ہوئے نظر آئیں اس کا مطلب خون کی دو رگیں کٹ گئیں اور سانس کی نالی اور غزہ کی نالی بھی کٹ جائے تو سمجھیں چار رگیں جو کٹنا افضل ہے وہ کٹ گئیں اور تین رگیں کٹ جائیں تب بھی قربانی ہو جائے گی قربانی کے علاوہ بھی جانور کے زبا کرنے کا یہی طریقہ ہے مرغی زبا کرتے وقت کئی مرتبہ یہ دیکھا گیا ہے کہ موہ میں پان ہوتا ہے اور وہ مرگیاں زبا کر رہے ہوتے ہیں اللہ کا نام جان بوجھ کر وہ دل میں لیتے ہیں زبان سے نہیں لیتے ہیں تو اس صورت میں وہ جانور مردار ہو جائے گا تو جب بھی آپ مرگی لینے جائیں تو اسے کہیں کہ دیکھیں آپ بسم اللہ اللہ اکبر کہ تبھی آواز سے پڑھئے گا کہ ہم سنیں یہ احتیاطاں نہیں اور اگر ہم نے نہ سنا تو پھر ہم یہ مرگی نہیں لیں گے تو پھر وہ اس طرح اللہ کا نام لے کر جانور زبا کریں گے اور اس طرح ہمارا جانور مردار ہونے سے محفوظ ہو جائے گا بھولنا اور چیز ہے لیکن یہ بھولتے نہیں ہیں پان ہونے کی وجہ سے یا زیادہ کارڈنے کی وجہ سے سستیاں کرتے ہیں اور زبان سے اللہ کا نام نہیں لیتے ہیں اس کی احتیاط ہمیں کرنی چاہیے اسی طرح آج کل جو گوشت کے پیکٹ دنیا سے باہر ممالک میں ملتے ہیں شرعی مسئلہ یہ ہے اس پر مفتی نظام الدین قادری صاحب دامت برکاتم العالیہ جو انڈیا کے بہت بڑے مفتی ہیں انہوں نے کتاب لکھی ہے مشینی زبیحہ کا حکم اس میں کئی دلائل سے انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ یہ پیکٹ جس پر حلال لکھا ہوتا ہے چاہے یہ لکھا ہو کہ یہ بلکہ شرعی طور پر زبا کیا گیا ہے اس کا استعمال جائز نہیں ہے مشینی زبیحہ تو بلکل حرام ہے مشین سے جو زبا کیا جاتا ہے اس میں ٹیپریکوٹ چل رہا ہوتا ہے اللہ اکبر بسم اللہ یا اللہ اکبر ٹیپریکوٹ کی آواز آ رہی اور وہ مرگیاں پٹ رہی ہوتی ہیں تو اس سے مرگی حلال نہیں ہوتی اسی طرح مشینی زبیحہ میں یہ بھی ہوتا ہے کہ بٹن دبانے والا ایک دفعہ پڑھ لیتا ہے بسم اللہ یا اللہ اکبر یا وہ مرگیوں کے پاس کھڑے ہوگا بسم اللہ یا اللہ اکبر زرزر سے پڑھتا ہے لیکن کارٹل مشین نہیں ہوتی ہے تو فتوہ یہ ہے کہ ایسا زبیحہ حلال نہیں بلکہ حرام ہے مردار ہے اسے ہم نہیں کھا سکتے اسی طرح جھٹکے کا زبیحہ ہو اسی طرح بعض یورپی موالک میں جانورز کو زبا کرنے سے پہلے الیکٹرونک گن سے وہ فائر کرتے ہیں وہ اسے گولی نہیں مارتے الیکٹرونک وہ اسے جھٹکہ مارتے ہیں اور پھر جیسے ہی گائیں گرتی ہیں فوراں اسے وہ زبا کر دیتے ہیں اب یہاں دو صورتیں ہیں ایک صورت یہ ہے کہ وہ گائے بے ہوش ہو جاتی ہے اگر اسے زبا نہ کریں تو تھوڑی دیر کے بعد ہوش میں آ کر وہ کھڑی ہو جاتی ہے اور دوسرا اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا جھٹکہ اتنا تیز ہوتا ہے کہ اگر زبا میں تاخیر ہو جائے تو وہ گائے اسی وقت مر جاتی ہے تو ایسے زبیحہ کا کھانا بھی جائز نہیں اب اگر یورپ میں یا مختلف ممالک میں ایسے مذبا خانے ہیں کہ جہاں پر مسلمان یہ کہتے ہیں جی مسلمان اسے زبا کرتے ہیں اور وہ پیکن ہم تک پہنچتا ہے پھر بھی شرعی طور پر مسئلہ یہ ہے کہ جانور کے زبا ہونے سے لے کر مسلمان کے ہاتھ میں گوش آنے تک کسی بھی لمحے میں یہ گوش کسی غیر مسلم کے ہاتھ میں نہ گیا ہو تو یہ پیکٹس جو ہوتے ہیں ان میں کوئی گرنٹی نہیں کہ غیر مسلم کے ہاتھ میں نہیں گیا تو غیر مسلم کے ہاتھ میں اگر گوش چلا جائے کسی بھی لمحے مسلمانوں کی نگاہوں سے یہ گوش اوجل ہو جائے تو شرعی طور پر اس گوش کا کھانا حرام ہے ہم اسے نہیں کھا سکتے تو آفیت اسی میں ہے کہ ہم باہر ممالک میں جائیں تو گوش کھانے کے بجائے سبزیوں پر گزارہ کریں ہاں اگر اپنے ہاتھ سے اپنے سامنے شرعی طور پر زبا کروائیں اور پھر اسے کھائیں تو وہ اور چیز ہے اللہ کی رضا کے لیے احتیاط کریں گے تو انشاءاللہ خوب خوب برکتیں ملیں گی وَدْدَمْ اور خون خون سے مراد بہتا خون ہے بہتا خون یہ حرام ہے رگوں کا خون یہ حرام ہے اور نا پاک بھی ہے بقرائید میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر گوشت کو اگر گوشت کی کوئی بوٹی لیں بوٹا لیں اور اسے ہم اچھی طرح دھولیں اب کوئی اس میں رگ میں خون باقی نہیں ہے لیکن جب اس کا کیمہ بناتے ہیں تو گوشت کے اندر سے خون نکلتا ہے یہ پاک ہے اس میں کوئی حرج نہیں گوشت کو اچھی طرح دھولیا اب اس میں کوئی رگے بڑی رگے جو نظر آتی ہوں وہ موجود نہیں ہیں اور پھر ان کی بوٹیوں کا کیمہ بنائے جائے تو گوشت کے اندر سے جو خون جیسا مواد نکلتا ہے وہ پاک ہوتا ہے وہ نا پاک نہیں یہاں مراد رگوں کا خون ہے یا بہتہ خون ہے وہ حرام ہے وہ نا پاک بھی ہے وَلَحْمَ الْخِنْزِیرِ خنزیر کا گوشت بھی حرام ہے نا پاک ہے اور خنزیر کا ہر جز نا پاک ہے اس کا بال اس کی کھال اس کے دانت اور اس کی چربی ہر چیز نا پاک ہے تو خنزیر کی کھال یہ چمڑا بننے کے باوجود بھی نا پاک رہتی ہے تو ایسے جوتے پہننا درست ہرگز نہیں ہے خنزیر نا پاک تو ہے لیکن خنزیر یا سور کا نام لینے سے وضو نہیں ٹوٹتا وضو نہیں ٹوٹتا زبان بھی نا پاک نہیں ہوتی اگر ایسا ہوتا تو خنزیر کا نام قرآن پاک میں نہ ہوتا